بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائن سب سے پہلے اسپاندار آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کتنا شاندار کامیاب جوان کا آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ یا سپورٹس ڈرائیو کا پروگرام کیا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے بعد پاکستان کے نوجوانوں آج آپ اس ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو میں جو آپ نے شرکت کی میری تین آپ کو تین پیغام ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سپورٹس نوجوانوں کے لیے کیوں ضروری ہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اکیس سال انٹرنیشنل سپورٹس کی گراؤنڈ میں گزارے ہیں اس لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو جو پہلا پیغام دیتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کو جیتنا بھی آتا ہے اور ہارنے کو سمجھنا بھی آتا ہے آپ ہارنے سے دل پرداشتہ نہیں ہوتے ہار سے سیکھتے ہیں اپنے آپ کو گر کے کھڑا ہونا یہ جو سب سے بڑی صفت انسان میں ہیں کہ جب وہ مشکل وقت میں آتا ہے تو اس کو اس کا مقابلہ کرنا آتا ہے وہ مشکل وقت سے گھبراتا نہیں ہے جو اصل میں آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہارنے کے بعد دل پرداشتہ ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں جب تک آپ ہار سے سیکھتے ہیں آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر محنت کرتے ہیں پھر محنت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا میرے نوجوانوں آپ کو سبق ہے کہ سپورٹس جو آپ کو برم وقت کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے یہ سب سے بڑی آپ کی زندگی کی تیاری کرواتی ہے جب آپ جیتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں آپ کا جیت کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسمانوں پہ چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج میں جیتا ہوں لیکن آگے میں ہار بھی سکتا ہوں تو یہ زندگی کا وہ سبق ہے جو کوئی اور پروفیشن یہ آپ کو سبق نہیں سکاتا اس کے علاوہ سپورٹس آپ کی صحت کے لئے ضرور ہوئی ہیں صحت انسان کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی انسان کے لئے اور اللہ اس نعمت جب آپ کو دیتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو سپورٹس کے لئے پڑتی ہے ورجش کرنی پڑتی ہے اس نعمت کا دھیان رکھنے کے لئے اور پھر پاکستان وہ ملک ہے ستر فیصد پاکستانی تیس سال کی عمر سے کم ہے ان کے لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہیں اپنے نوجوانوں کے لئے ابھی تاک پختون خواہ میں تین سو گراؤنڈیں بنا چکے ہم کھیلوں کی پنجاب میں اب تک کیونکہ ابھی صرف تین سال ہوں ہیں پنجاب میں دو سو ساٹھ گراؤنڈیں بنا چکے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہر محلے کے پاس کھیلوں کی گراؤنڈ ہو ہر یونین کانسل میں کھیلوں کی گراؤنڈ ہو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ نیوزیلینڈ جس کی پچاس لاکھ کی عبادی ہے پچاس لاکھ کی عبادی ہے نیوزیلینڈ کی پاکستان سے زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں بائیس کروڑ پاکستانوں سے صرف پچاس لاکھ کے نیوزیلینڈ میں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں اس لئے ہم نے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈوں کا جال بچ جائے اور اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں میری حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم آپ کو بہتر تعلیم کا موقع دیں پنجاب پختون فار فیٹل گرمنٹ نے یہ ذرا غور سے سنیں ہماری دو سبائی گرمنٹ اور فیٹل گرمنٹ نے سنتالیس ارب روپے کی سکولرشپس دی ہیں اس میں سنتالیس ارب روپے کی سکولرشپس جس میں تراس سٹھ لاکھ تراس سٹھ لاکھ نوجوانوں کو ہم نے سکولرشپس دی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اپنے ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کو ہم نے دیا اور آخر میں ہماری اب کوشش ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول کی سپورٹس میں پوری طرح شرکت کریں اس کے لیے یہ ٹیلنٹ ہنٹ ایک طریقہ ہے گراؤنڈے زیادہ گراؤنڈے بنانا دوسرا طریقہ ہے اور تیسرا سینٹرز آف ایکسلنس بنا کے اس ٹیلنٹ کو پولش کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ پولش ہو کے اور انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کر سکے اور چوتھی چیز ہماری جو سپورٹس بارڈیز ہیں ان کی مکمل طور پہ اصلاحہ ان کی اصلاحات کر رہے ہیں ہم نے نئی سپورٹس پولیسی لے کے آیا ہیں اور بالکل جو پرانا ایک سسٹم جس کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے تھے سپورٹس بارڈیز میں اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ ہماری چوتھی اصلاحات ہے میں پھر سے اس بانڈار آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان نوجوانوں میں سے پاکستان کے لیے ٹینل نکلے گا بہت بہت شکریہ